فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والاخرین حبيبنا وحبيب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المصطفى وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض صدق الله العلیم صدق الله العلیم قرآن حکیم کی وہ آیتِ کریمہ جسے خطیبِ قرآن حضرتِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید العیات فرمایا اس آیت کی روشنی میں ہمارا ایک فکری سفر جاری ہے مقامِ شکر یہ ہے کہ یہ فکری سفر فضائِ مجلسِ حسینی میں ہے اس مرتبہ عنوان آیتِ کرسی کے مرکزی نکتے یا مرکزی نقطے کی مناسبت سے ملکِ خدا اور حسین ہے ملک کا استعارہ ہے اقتدار کا استعارہ ہے اور علم کا استعارہ ہے اور پھر یہ فقرہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْغَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے یہ مقام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے قدرشتہ برس میں نے ارز کیا تھا کہ آیتِ کرسی میں صرف نظریاتی مباحث نہیں ہے نظریاتی اور عملی دونوں مباحث ہیں قانونِ التزام قاعدہِ التزام کے تحت انسان جب کوئی علمی یا فکری نکتہ دریافت کرتا ہے درک کرتا ہے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ علم کوئی عملی ثمرہ عطا نہ کرے یہ ممکن نہیں اگر کوئی ایسا علم ہو کہ جو کوئی عملی ثمرہ عطا نہ کرے تو اس کے علم ہی ہونے میں شک ہوگا یہ عجیب بحث ہے فوراً سب متفق نہیں ہوں گے لیکن تعمل کے بعد تعمق کے بعد تدبر کے بعد متفق ہو جائیں گے کوئی بھی علم ہو کوئی نہ کوئی وہ عملی ثمرہ عطا کرتا ہے یہ علم کہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے ایک علم ہے ایک انفرمیشن ہے ایک اطلاع ہے زبانِ وحی سے ہم تک یہ اطلاع آئی لسانِ نبوت سے یہ اطلاع ہم تک آئی دہنِ عصمت سے یہ علم صادر ہوا اور ہم تک پہنچا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا ہے یہ ایک انفرمیشن ہے یہ ایک اطلاع ہے یہ ایک علم ہے یہ علم یہ اطلاع کچھ نتیجہ اس سے حاصل ہوتا ہے عملی اخلاقی بہت واضح نتیجہ اگر یہ علم حاصل ہو جائے اور مقامِ یقین تک انسان پہنچ جائے کہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے تو انسان اپنے فریبِ خودی اور نشہِ انانیت سے آزاد ہو جاتا ہے جو کچھ ہے سب اس کا ہے تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ناز کس بات پہ کریں اترائیں تو کس بات پہ غرور کریں تو کس بات کا گھمنڈ ہو ہمیں تو کس چیز کا تکبر کیا ہے ایک منزل ہے جہاں انسان انا 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 کہنے کی صلاحیت اور اس کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے اگر وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہو جائے اور خود مالک کائنات کا ہو کر رہ جائے وہ ہے منزل بہت نازک بات ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ سمجھی نہ جا سکیں زمین کو اپنا نہ سمجھیں زمانے کو اپنا نہ سمجھیں آسمان کو اپنا نہ سمجھیں کائنات کو اپنا نہ سمجھیں مگر جو خالق ہیں اس کائنات کا اس کو اپنا لیں اس کو اپنا سمجھیں اور اس طرح سمجھیں کہ وہ بھی آپ کو اپنا سمجھیں بس سمجھئے کہ عرفان نظری کی منزلیں بھی تیہ ہو گئیں عرفان عملی کی منزلیں بھی تیہ ہو گئیں کہ اس منزل تک پہنچ جائے انسان وہ کون انسان ہو سکتا ہے کیسے پہنچا جائے اس منزل تک سمجھے لب لباب تو میں نے عرص کر دیا آپ کے سامنے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ ہے اس کا ہے یہ ایک یعنی ہاتھی معلومتن یہ ایک انفرمیشن ہے یہ ایک علم ہے یہ ایک اطلاع ہے یہ اطلاع یہ علم یقین کے ساتھ ہم حاصل کر لیں ایمان کے درجے تک پہنچ جائیں یقین حاصل ہو جائے کہ جو کچھ ہے سب اس کا ہے زمین اس کی آسمان اس کا ہم اس کے ہمارا جسم اس کا ہماری روح اس کی بس یہیں پہ تھہر جاؤں میں اور اطلاع کہہ دوں کہ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کیا واقعین ایسا ہے ہم سمجھتے ہیں سب کچھ اس کا ہے ہم کن کن چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے یہ ہماری ہے یہ میری ہے میں بھی کچھ ہوں سارا فتنہ اس دنیا میں اسی میں اور میری اور تیری کا ہے چاہے گھروں کے فتنے ہوں یا ملکوں کے گھروں کے فتنے ہوں یا ملکوں کے فتنے ہوں میں اور میری تو اور تیرا یہ منوتو کا جھگڑا یہی سب سے بڑی ابتلاع ہے آزمائش ہے اس اساسِ بندگی کو قائم کرنے کے لئے کہ ہم واقعاً اس کے ہو جائیں اور اس ایمانِ کامل کو حاصل کرنے کے لئے کہ واقعاً جو کچھ ہے سب اس کا ہے یعنی اس کے ملک کو تسلیم کریں اپنی بندگی کو تسلیم کریں یہ راہ کون سکھاتا ہے ہمیں ملک خدا اور حسین ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء حسین سبط الرسول حسین شہید کربلا حسین ابو الشہداء حسین امام الشہداء حسین وہ حسین جس نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش فرما کر ملک خدا کو استحکام بخشا ہے تو یہ عنوان بہت معنی خیز ہے اور یہ بحث بہت معنی خیز ہے لیکن میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے پہلے اس لئے کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ بھی اثبات ہے یہ بھی اثبات ہے بز میں بحمد اللہ علماء بھی تشریف فرمائے پرودگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں یہ بھی اثبات ہے بیچ میں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سب اثبات اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الحی اثبات ہے القیوم اثبات ہے اس کے بعد لا تأخذہو سنتم ولا نوم یہاں لا تأخذہو سنتم ولا نوم نہ وہ انگتا ہے ہم لوگ عام طور پر کر دیتے ہیں یہ ترجمہ نہ وہ انگتا ہے نہ سوتا ہے اور ترجمہ اس سے دقیق تر ہونا چاہیے تب تنزیح کا کلمال سامنے آئے گا یہ فقرہ کچھ تو ہے جو سرچشمہ ہے اس کائنات کا جو بگ بینگ تیوری کے قائل ہیں وہ بھی اس میں بھی آخر اختلاف ہے جو کچھ ہے وہ فیزکس کے سٹوڈنٹس جانتے ہیں کاسمولوجی کے سٹوڈنٹس اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ابھی تک تخلیق کائنات اور وجود کائنات آغاز کائنات اور انجام کائنات کا راز یہ میسٹریز ابھی حل نہیں ہوئی ہے اور ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ حل ہو جائیں پروردگار نے یہ کائنات بنائی ہے پر اسرار اور ذہن انسانی کے مشغول رہنے کے لیے ایک سرگرمی قائم کر دی ہے مشغول رہو جو سجو کرتے رہو خالی نہ بیٹھو یہ ایک سرگرمی علمی ایک احتمام ہے یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے یہ کائنات بنائی گئی ہے اس حکمت کے ساتھ کہ یہ اس ظرف میں جس ظرف کا نام ذہن انسانی یا قلب انسانی یا نفس انسانی یا روح انسانی ہے اس ظرف وجود انسانی میں علم تخلیق ہوتا رہے جس قدر غور کرو کائنات میں تمہارے وجود میں علم کا اضافہ ہوتا رہے اور علم کی کوئی حد نہیں ہے کوئی سائنسدہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈسکوری ہماری آخری ہے اب اس کے بعد ڈسکوریز کا سلسلہ ختم ہو گیا بھئی آپ نے پوری طاقت لگا دی پوری میتھمیٹکس لگا دی ٹیلسکوپ کی جہاں تک حدی نظر ڈال لی کائنات کو دیکھ لیا آپ نے اور اس کے بعد خوبصور اب اب تو ٹیم ورک ہوتا ہے تو آپ اکیلے نہیں تھے جیسے رویت حلال میں شک ہو جائے کہ ایک آدمی نے دیکھا یا سو نے دیکھا پچاس نے دیکھا اب سائنسدانوں کی ٹیم ہے اور یہ ٹیم دو طرح کی ہے پوری دنیا میں ہر ملک کے سائنسدان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر جس لیب میں یا جس اسٹیشن پہ جہاں بھی ہیں وہ وہاں بھی ایک مجموعہ ہے بہت بڑا سیکڑوں کی تعداد میں اور سب مل کے ہزاروں کی تعداد میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مل کر اتنے نازک اور نفیس اور دقیق اور دور بین اور ذرہ بین آلات کے ساتھ کائنات کا مطالعہ کر کے بھی کوئی ایک نتیجہ نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ تسلیم کر رہے ہیں ہر شخص تسلیم کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا یہ حرف آخر نہیں ہے حرف آخر نہیں ہے یہ یقین ہے یعنی اس کے بعد یہ بھی یقین ہے کہ کوئی حرف تازہ پھر آ سکتا ہے اگر کوئی حی و قیوم نہیں ہے تو حرف تازہ کا تسلسل کیسے جاری ہے یہ حرف تازہ کا تسلسل بتاتا ہے کہ کوئی ہے حی و قیوم کوئی زندہ ذات ہے جہاں تک نظر پہنچی تھی ہم نے جو سمجھا تھا اب دوبارہ جو نظر ڈالی تو منظر بدلا ہوا تھا یہ کون ہے مسلسل جو منظر تبدیل کر رہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دمہ دم صدا کن فیقون یہ کہیں کن فیقون کا سلسلہ جاری ہے نا تب ہمیشہ حرف تازہ سامنے آ رہا ہے آپ اپنے اجتحادات پر آپ اپنی کوششوں پر آپ اپنی دریافتوں پر آپ اپنی ڈسکوریز پر آپ اپنی تحقیق پر آپ اپنی سائنس پر اپنی ریسرچ پر جس قدر بھی ناز کریں مگر خود یہ تسلیم کرنا کہ ہماری کہی ہوئی بات حرف آخر نہیں ہے یہ اعتراف عجز ہے بس یہاں سے ایک گریز کے ساتھ اصل مطلب کی طرف متوجہ کر دوں یہ جو مباحث توحید کے ہیں اور صفات ثبوتیاں اور صفات ثبوتیاں کے مباحث یعنی وہ مباحث جو ہم تک نبوتوں کے ذریعے سے پہنچے وہ مسائل وہ مطالب وہ قضایا وہ مباحث جو ہم تک وحی کے ذریعے سے پہنچے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و خالق یہ تمام مباحث مرتقز ہوتے ہیں توحید پر ایک ہے خالق وہی خالق رب بھی ہے وہی خالق معبود بھی ہے وہی سزاوار بندگی ہے اس کے علاوہ کوئی سزاوار بندگی نہیں ہے اور اس کے یہ صفات ہیں اور یہ صفات اس میں نہیں پائے جاتے وہ حی ہے وہ عالم ہے وہ قادر ہے وہ قیوم ہے وہ مرید ہے وہ متکلم ہے وہ صادق ہے وہ جسم نہیں رکھتا وہ مکان میں محدود نہیں ہے متحیز نہیں ہے جہت نہیں رکھتا حلول نہیں کرتا متحد نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اتحاد باطل ہے محل حوادث نہیں ہے یہ صفات ہیں ان صفات میں بحث ہے اگر ہم ان صفات کی بحث نہ کریں تو ایک ہے جہاں سے کائنات شروعی اس میں کسے انکار ہے کوئی شئے ہے جسے کائنات شروعی اس میں کسی کو انکار نہیں ہے اس شئے کی صفت میں بحث ہے وہ جو ہے ہے کیسی وہ شئے کیسی ہے وہ ذات کیسی ہے توجہ فرمارے آپ یہ بحث بے جہت نہیں ہے اور اس سے متعلق جتنی بحثیں ہیں مثلا میں اکثر کہتا ہوں جبرو اختیار کی بحث کی طرف بھی اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں ہم اس کائنات میں مجبور ہیں یا مختار آپ میں سے ہر شخص جائزہ لے لے اپنے نفس کا پیدا ہونے کے بعد انسان کا بچہ جب ذرا شعور پیدا ہوتا ہے اس میں تو وہ دونوں احساس رکھتا ہے احساس رکھتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتا ہے اور یہ بھی احساس رکھتا ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے مجبور بھی ہے دونوں احساس اس کے اندر ہے کوئی بھی بچہ ہو کوئی بھی فرد ہو اس میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں جا کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں دنیا میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان سب نے جبری اختیار کیا عقیدہ کسی نے قدری اختیار کر لیا اپنی اپنی اسطلاحیں گھر لیں ہمیں یہ بات بھی اہمہ اہل بیت مصطفیٰ نے بتائی کہ الامر بین الامرین امرم بین امرین نہ تم مکمل طور پر مختار ہو نہ مکمل طور پر مجبور یعنی جو لسان فطرت ہے وہی لسان دین ہے جو لسان فطرت ہے وہی لسان دین ہے جو بات فطری طور پر ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہمیں اہمہ دین بتاتے ہیں مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اگر بالکل آزانت وحی نہ ہو ہمارے سامنے نبی نہ ہو ہمارے سامنے تو یہ جو پیدا ہونے کے بعد احساس ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یہ تو اپنے وجود کا احساس ہوا یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے پورے اپنی پوری معلومات کے ساتھ اور اپنے پورے معلومات کے ساتھ اپنے پورے علم کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پورے منصوبے کے ساتھ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور صد فی صد ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ کر لیں گے نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے یہ فطری طور پر انسانی تجربہ ہے جس کی ترجمانی علی ابن ابی طالب نے کی ہے عرف تو ربی بے فسخ العزائم ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا علی ترجمان فطرت ہیں یہ تو پوری فطرت انسانی کا تجربہ ہے کوئی حکیم کوئی فلسفی کوئی سائنس دا کوئی فقی سب مل کر ہر فیلڈ میں ہر ایک کا تجربہ ہے یعنی ہمیں کچھ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن وہ محدود ہے ہمارے اوپر کوئی ایک اور طاقت ہے جو اس پورے کائنات کو ارگنائز کر رہی ہے ایڈمیسٹریشن آخری کسی اور کے ہاتھ میں آلٹیمیٹ آخریٹی کسی اور ہاتھ میں یہاں پر جہاں یہ احساس بھی ہو جائے کہ کہیں کوئی اور ہے طاقت چھپی ہوئی وہاں سے جزدجو بیدار ہوتی ہے کون ہے کہاں ہے کیسی ہے وہ طاقت مجسم ہے یا غیر مجسم نظر آسکتی ہے یا نظر نہیں آسکتی محسوس ہو سکتی ہے یا محسوس نہیں ہو سکتی وہ طاقت نعوذ باللہ اندھی طاقت ہے یا علیم خبیر ہے سمیع بصیر ہے کیسی ہے وہ طاقت توجہ فرمارے ہیں آپ یہ فطری مسئلہ ہے اس وقت جو چند بڑے سائنس دا اس دنیا میں ہیں اور جن کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے ان میں سے چند وہ ہیں جو خدا پرست ہیں اور چند وہ ہیں جو خدا بیزار آج کی جو عالمی سیاست ہے وہ ان خدا بیزار وں کو زیادہ اہمیت و شہرت دے رہی ہے ایسا نہیں کہ سائنس دانوں میں خدا پرست نہیں ہیں بلکل ایسا نہیں ہے لیکن جو خدا پرست ہیں ان کا نام مسلحت نہیں لیا جاتا ایک مسلحت ہے سیاست وقت کی کہ ان سائنس دانوں کو اہمیت دی جائے پروجیکٹ کیا جائے میڈیا میں زیادہ زیادہ متعارف کر آیا جائے ان کو زیادہ زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا جائے تاکہ عام ذہنوں پر عام سٹوڈنٹس عام انٹلیکچول طبقہ ان سے مرعوب ہو جائے اور جب وہ کہیں کہ میاں کس فریب میں ہو کہیں کوئی خدا نہیں ہے کس خواب غفلت میں ہو نہ کہیں جنت ہے نہ کہیں جہنم ہے جی ہو جیسے جی چاہے جی ہو ہو نفس کے ساتھ جی ہو اصل مسئلہ یہ ہے جسے قرآن نے بہت پہلے خبر دے دی ہے قرآن مجید نے اپنے حبیب سے کہا حبیب تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں تمہاری رسالت کو یہ کیوں نہیں مانتے ہماری کوئی ٹوکنے والا نہ ہو کوئی روکنے والا نہ ہو لیفجور امام تاکہ یہ فزق و فجور کرتا رہے جو چاہے کر لے اصل مسئلہ یہ ظاہر ہے کسی کی نام لینے کی ضرورت نہیں کسی شخص کی نہ کسی ملک کی دنیا میں تاریخ یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف حکمرہ پیدا ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ پوری دنیا پہ ان کے علاوہ کوئی اور حکمرہ نہ ہو ہر ملک پر حملہ ہر ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش پہلے لوگ زیادہ بہادر تھے تو حملہ آور بادشاہ خود اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ ہوتا تھا اور جس پہ حملہ کرنا ہوتا تھا حملہ کرتا تھا یا یا خود مغلوب ہوتا تھا یا اسے مغلوب کرتا تھا اپنی سلطنت قائم کرتا تھا اپنا پرچم لہراتا تھا اب لوگ زیادہ بہادر نہیں زیادہ ایار ہیں اسی لئے چونکہ ایک خاص تہذیب چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب تھے حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی وہ تشریف فرما نہیں ہوئے جب دنیا میں تو امام وقت حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی امام ظاہر نہیں ہے اس وقت اب حرف آخر کس کی بات ہوگی کوئی تو ہو آثوریٹی کوئی تو ہو تو آپ ظاہر ہے کہ خود معصومین نے بتایا کہ جو ہماری روایتیں نقل کرنے والے ہیں جو ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہیں وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں یہ کس پائے کہ ہوں چودہ سو برس کی تاریخ گواہ ہے کہ حدیث کے نام پر بہت سی روایتیں جھوٹی گڑی گئیں لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں سے چند سچی حدیثوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں ہے نا اس لئے ہمیں اس پائے کے راوی چاہیے جو حدیث کتاب میں پڑھیں تو لکھے ہوئے حرفوں سے دہان معصوم کی نکھت کا استشمام کرنے یہ سمجھ لیں کہ کون سا کلام معصوم نے کہا ہے کون سا نہیں کہا ہے کیا حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں کیا ارشاد نہیں فرما سکتے ان کا لہجہ کیا ہے ان کا مزاج کیا ہے ان کی مصلحت کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور اس حدیث میں کیا بات کہی جا رہی ہے ایسے علماء چاہیے اور پھر ایک شرط اور ہے کہ وہ علماء جو کلام حق کو کلام رسول کو پہچانتے ہوں اور اس پہ خود عمل کرتے ہوں علم ہی کافی نہیں عدالت شرط ہے عالم و عادل عالم و عادل اگر عالم و عادل ہے تو پروردگار خود اسے جلالت و عظمت عطا کرتا ہے ابھی دیکھ لیجئے عراق کی سرزمین پر مثلا ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور تیزی سے پھیلنے لگا اس وقت وہی اصولی وہی مجتہد وہی فقی وہی مرجع تقلید جس کا نام علی حسین سیستانی آئے ایک مختصر سا بیان دے دیا کہ عراق میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کفائی آئے اس ایک فتوے نے اس بہتے ہوئے فتنے کی کمر ٹول دی ایک فتوے ورنہ خدا نخواستہ اب تک بغداد سقوط بغداد ہو چکا ہوتا ہے اب تک یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے یہ کربلا و نجف تک پہنچ چکا ہوتا مگر نہیں پہنچ پایا تو کس کی طاقت ہے کس کی طاقت ہے نہ تلوار ہے نہ خزانہ ہے نہ فوج ہے قلم ہے اب سمجھو قلم کی طاقت کتنی ہوتی ہے رسول اللہ نے اسی لئے جاتے جاتے دنیا سے قلم مانگا تھا قلم کی طاقت قلم کی طاقت آیت اللہ العظمہ سیستانی نے اپنے قلم سے ایک جملہ لکھ دیا تمام مسلمانوں پر آج جہاد واجب ہے کفائی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آگئے اور اس فتنے کا صد باب کرنے میں مشغول ہو گئے اور بڑی حد تک صد باب ہوا بحث کو سمیت رہا ہوں وقت تمام ہو چکا آج کی بحث یہ ہے کہ خدا شناسی ضروری ہے خدا شناسی کے بغیر معرفت اور علم کے بغیر نہ صرف یہ کہ نہیں کافی ہے بلکہ خطرناک ہو سکتی ہے خطرناک ہو سکتی ہے رات بھر مسجدوں میں رہ کر بندگی کرنا کافی نہیں ہے علم حاصل کریں اور پورے علم کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ حق شناسی کے ساتھ ایک سجدہ خضو و خشو کے ساتھ ہو جائے تو نجات کا زامن ہو جاتا ہے عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی سیکڑوں رکعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے عالم کا ایک گھنٹہ خواب استراحت خواب استراحت ایک گھنٹہ جاہل عبادت گزار کی ستر سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے حدیث کا مضمون ہے کیوں یہ ستر سال تک عبادت کرنے والا کس وقت شیطان کے پھندے میں پھنس جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر ایک عالم و عارف و متقی ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس پر غالب آجائے توجہ ہے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آپ کو حیرت ہے کہ علماء کا ایک گھنٹے کا خواب استراحت ستر سال کی عبادت سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے حیرت ہے اس پر کبھی اور بات کروں گا لیکن یہ ہر عالم کی بات نہیں ہے یہ ان علماء کی رکھتے ہوں جس کے امام کی ایک ضربت سقل کی عبادت سے بھاری ہے ایک ضربت ایک ضربت تلوار اٹھائی اور مار دی بس ایک ضربت یہ ایک ضربت کس کا جملہ ہے یہ کسی شاعر کا قصیدہ تھوڑی ہے یہ مبالغہ ہے ہمیں تلقین کرنے والو مبالغہ نہ کیا کرو غلو نہ کیا کرو نات لکھو تو حد میں رہو منقبت لکھو تو حد میں رہو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں غربت علین یوم الخندق خندق روز علی کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین تمام انسان اور تمام جنوں کی عبادت سے افضل ہے جس کی ایک ضربت افضل ہوگی اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا علی کے مقابلے میں جس کو جی چاہے لے آئیں لائیں لائیں جسے جی چاہے لائیں آپ کو ایسا لائیں جس کی ایک ضربت تلوار کی ایک چوٹ تمام انسانوں اور تمام جنوں سے زیادہ افضل ہو تو پھر اس کا قیام کیسا ہوگا اس کا رکوع کیسا ہوگا اس کی تلاوت کیسی ہوگی اس کا سجدہ کیسا ہوگا اس کی شہادت گزیوں کی لائیں آم relaxation آم Touch ایسا بشوجی لائیں مذہTER لائیں امام آم آم أcho fوت آم ذه یہ حدیث بھی وہ ہے جو ضعیف نہیں آئے کمزور نہیں ہے یہ حدیث بھی وہ ہے کہ جو چودہ سو برس کی سیاست مل کے اسے کمزور نہیں کر سکی میرے علی کی عصمت و عظمت کی گواہیاں ایک دو حدیثیں ہیں ہمارے علی کی عصمت و عظمت کی گواہیاں ایک دو حدیثوں سے ملتی ایک ضربت اگر سقلائن پر بھاری ہے تو باقی اعمال ان کے روزے ان کا حج ان کا عمرہ ان کا جہاد ایک ضربت کی جب یہ قیمت ہے تمام افضل من عبادت الثقلائن یہاں اس حدیث میں ثقلائن سے مراد ہے تمام انس اور تمام جن یا ہم اپنے اردو کے عدبی محاورے میں کہہ دیں کہ کونین کون کا تسنیہ کونین کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت سے افضل ہے کوئی اور شخصیت مقابل میں ٹھہر سکتی ہے اور میں اس کے علاوہ کیا کہوں جس نے پوری زندگی کوئی ضربت لگائی ہی نہ ہو کسی کو تاریخ میں ڈھونڈی ہے تلاش کیجئے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تاریخ میں شہرت بہت رکھتے ہیں کسی جنگ میں قسم کھا کر کسی جنگ میں کسی جنگ میں کسی پہ ضربت لگی نہیں اور لگائی نہیں ایسے افراد بھی ہیں کہ علی کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں بس گفتگو ختم ہو گئی وقت تمام ہو گیا گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ توحید کی بحث اور صفات حق کی بحث صفات سبوتیہ کی بحث صفات سلویہ کی بحث یہ حق شناسی کے لیے خدا شناسی کے لیے ضروری ہے اور یہ فطرت انسانی کا تقاضہ ہے جب انسان اپنے کو مجبور پاتا ہے تو وہ مختار کی تلاش کرتا ہے وہ مختار کون ہے جس کا اختیار ہم پہ نافذ ہے تو یہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی لیکن میں ارز کروں کہ تمام مباحث توحید کے چاہے وہ ذات سے متعلق ہوں چاہے صفات سے متعلق ہوں چاہے اسماع سے متعلق ہوں چاہے افعال سے متعلق ہوں یہ سب مباحث توحید جس کمال کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام نے نظری اور عملی دونوں اعتبار سے سمجھائے ہیں کوئی دوسرا مثل و نظیر نہیں ہے ان کے مقابلے امیر المومنین کا وہ ایک جملہ کہ عرف تو ربی بے فسخل آزائم یہ پوری بشریت کے تجربے کی ترجمانی ہے علی کا انفرادی تجربہ نہیں آئے اجتماعی تجربہ ہے علی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اس میں کتنے مطالف سموئے ہوئے ہیں اور علی کے بعد حسین کا یہ کہنا کہ رضن بقضائی و تسلیم یہ ملک خدا کو تسلیم کرنے والا حسین ملک خدا کی حفاظت کرنے والا حسین میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اعتراض ہوگا جواب دوں گا توحید حق سمدی کو بچایا ہے حسین مقام ختم نبوت کو بچایا ہے حسین کن قربانیوں کے ساتھ آج دو محرم ہیں قربانیہ پیش کرنے کے لیے حسین کربلا پہنچ گئے ہیں دو محرم سن اکسٹھ ہجری عام طور پہ جو مشہور روایت ہے جو اکثر خطبہ اور مرسیہ نگار حضرات ذکر کرتے آئے ہیں اور بے اساس نہیں آئے حضرت کے ساتھ سواری کے کئی گھوڑے تھے جس گھوڑے پہ سوار تھے اور چل رہے تھے چلتے چلتے وہ گھوڑا رک گیا کہتے ہیں آپ نے سواری بدلی لیکن وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا آپ نے پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے لوگوں نے متعدد نام بتائے اور آپ پوچھتے رہے اور بھی کوئی نام ہے اور بھی کوئی نام ہے اور بھی کوئی نام ہے جب بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کربلا بھی کہتے ہیں اسے کہ بس ہماری منزل آگئی اب وقت نہیں ہے نامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہماری منزل آگئی بھئی عباس سواریاں بٹھاؤ ناکوں کو بٹھاؤ خیمیں لگاؤ جنابِ عباس تعمیلِ حکمِ امام فرما رہے تھے کہ دو واقعے رونما ہوئے ہیں ادھر اس محمل سے رونے کی آواز آئی جس محمل میں بی بی زینب تھی کسی نے اطلاع دی آقا حسین کو آقا پہنچے اور کہ بہن زینب کیا بات ہے کہ اس سرزمین کی مٹی سے تمہارے لہو کی بو آ رہے ہیں جیسے ہی یہاں سواریاں رکی ہیں زمین سے جو غبار اڑا ہے یہ غبار جو میرے مشام تک پہنچا اس غبار میں آجب خوشبو ہے لیکن آجب وحشت ہے دل گھبرا رہا ہے دل ڈوبا جا رہا ہے امام نے بی بی کا گریہ سماعت فرمایا اور پھر کہا بہن زینب یہیں ہمیں قربانیاں دینی ہے اللہ بین السطور اور بین کلمات بہت سے مطالب ہوتے ہیں جنہیں محدود وقت میں ادا نہیں کیا جا سکتا بین زینب یہیں فریضہ ادا کرنا ہے ہم فریضہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں بس امام کے ایک جملے نے زینب کی شجاعت کو بیدار کر دیا بی بی زینب کے شجاعت کو کہا تک بیدار کیا یہ ابھی سن لیجئے دوسری طرف جو واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ امام کے ساتھی چاہتے تھے کہ دریا کے کنارے خیمے نصب ہوں دشمن فوج کہتی تھی کہ نہیں دریا کے کنارے خیمے نصب نہیں ہونے دیں گے زہیر قین کو جلال آ گیا زہیر نے اپنی آستین اُلٹی امام نے محسوس کیا کہیں اب باس زہیر کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ابھی جس زینب کے رونے کی آواز آ رہی تھی امام حسین جناب زینب کے پاس گئے کہا بہن اب باس کو بلا کے اتنا سمجھا دو ہم جنگ میں اپنی طرف سے ابتداء نہیں کرنا چاہتے آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ مجلس تمام ہو گئی پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ حسین پر گریہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے آج کی مجلس تمام اب ایک جملہ عرض کر دوں اپنا پرانا جملہ لوگ کہتے ہیں کہ ساتھویں محرم سے پانی بند ہوا تھا بندشہ آپ کی تدبیریں تو دو محرم سے شروع ہو گئیں یہ پابندی لگانا کہ ہم دریا کے کنارے خیمے نصب نہیں کرنے دیں گے یہ بندشہ آپ کی تدبیر کا آغاز ہے اور ساتھ محرم تو وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے خیام حسینی سے بچوں کی آلاتش آلاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ بروردگار ہمیں علومِ قرآن اور معارفِ اہلِ بیسِ عاشنا فرماؤں بروردگار ہمیں خدا شناس حق شناس نبوت شناس اور امامت شناس بنا دے بروردگار ہمیں علم کی بنیاد پر عمل کی توفیق عطا فرماؤں ہمیں حسنِ نیت اخلاصِ نیت اور حسنِ علم اور حسنِ عمل سے آراستہ فرماؤں بروردگار روحِ زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں تہذیبِ محمد و آلِ محمد کے سانچے میں ڈھال دے بروردگار فیوز و برکاتِ محمد و آلِ محمد کو تمام عالمِ انسانیت کے لیے عام فرما دے بروردگار وارسِ ختمِ نبوت اپنے ولی آخر کو حزنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرہ دے